پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کے امیدیں جو ہیں شائکین کی وہ زیادہ ہائی نہیں ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے شاہینوں کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے تاکہ شائکین کرکٹ کی امیدیں جو ہیں وہ ان سے بندی رہیں بہرحال ہماری دعا یہ ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں اچھا کھیلے اس سیریز میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا آج کا میچ جیت پر ختم کر کے پاکستان ٹیم آگے جائے اور ورلڈ کپ میں بھی مسلسل جیت کے پاکستان کو ورلڈ چیمپین بنائے کیا ورلڈ کپ میں سے پہلے اس سیریز میں صرف خراب فیلڈی ہی پاکستان کی شکست کا باعث تھی یا بولرز نے بھی بھرپور کردار ادا کیا میچز ہارنے میں ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں کہ حسن علیوں، عماد وسیموں، جنید خانوں، فہیم اشرفوں انہوں نے کیا پرفارمسز دکھائی یقینی طور پر بولرز کی آخری پانچ ورنے میچز کی پرفارمسز اپنا نوحہ خود سنا رہی ہیں کیسے؟ کیسے ایسی پرفارمسز کے ساتھ ٹیمیں جیتیں گی؟ اور یہی معاملہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ درپیش ہے بالنگ جس پہ بہت زیادہ انگلیاں کھڑی ہو رہی ہیں ان کے لیڈر یعنی پاکستان کے بالنگ کوچ عظر محمود ہمارے ساتھ ہوں گے ابھی ان سے بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے ہمیں ہمارے نمائندے علی حاشمی بھی جوائن کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کرکٹ بورڈ میں کیا وہاں پہ نیندیں اڑی ہیں یا نہیں اڑی ہیں صرف قوم کی نیندیں اڑی ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ سے پہلے ایک انتہائی اہم سیریز میں ایک بھی میچ اب تک نہیں جیسے گا پہلے چلتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ عظر محمود کی جانب جو خود بھی اچھے آل راؤنڈ رہے ہیں اور ان کو لائے گیا تھا کہ بالرز کچھ اچھا کر دیا ہیں لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ بالرز کچھ اچھا کر رہے ہیں عظر بھائی پہلے تو آپ کو ویلکم کریں گے اور ساتھ ہی ایک ہاپولی دیں گے بھی دیں گے بلکل اسی طرح جس طرح آج کل آپ کے بالرز آفولیاں دے رہے ہیں انگلیش بیٹس مینوں کو جو ان پر چوکے چھکوں کی برسات کر دیتے ہیں اوپنر سوال ہے انگلینڈ میں کنڈیشنز بہت اچھی ہو گئی ہیں بیٹنگ پیرڈائز وکٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بالرز جو بھی ہوں ان کو بیٹس مین خاطر میں نہیں لا رہے ہیں ہمارے بالرز جو ہیں وہ بھی پیٹ رہے ہیں انگلیش بالرز بھی پیٹ رہے ہیں لیکن ہمارے بالرز نے تو انتہا ہی کر دی ہے کتنا بڑا چیلنج ہے ان وکٹوں پہ بالرز کے لیے بالرز کے لیے بالرز کرنا دیکھیں جو انگلینڈ کی کنڈیشنز ہے نا وہ اس وقت پیٹنگ مکتے ہیں بہت زیادہ چھیک ہے اس لائکہ سیمت وہ انہوں نے آج کل پچس پہ تھوڑا سا آرٹنگ کے آرٹیفیشل گراس بھی یوز کرنا شروع کیا جس سے بچ جو ہے وہ بہت ٹرو کھیلتی ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ہم جہاں پہ کرکٹ اس وقت کھیل رہے ہیں بچ بہت فلائٹ ہیں اور جو ہے نا شورٹ پانڈریز ہیں اور ان کے جو پلئر ہیں ان کا سکل لیول بہت انچا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو الحمدلہ نا ہماری بیٹنگ بہت اچھا کر رہی ہے کہ ہم جو ہے نا پچھلے تین میچز میں ہم نے تین سو چالیس پلس سکور کیا ہے تو مارجن آف ایرا جو ہے وہ بولرز کے لیے بہت کم ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا دونوں طرف سے دونوں ٹیموں کا طرف سے ہے تو یہ اس وقت یہ مشکل ہو رہی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا خوش آئین بات ہے کہ ہم ورل کپ سے پہلے ان گرانڈز میں جیسے نا ٹنگ اپ میں ہمارے دو میچ ہیں کل ہم وہاں پہ میچ کھیلے تھے تو ہم ان جگہ پہ کھیل رہے ہیں اور وہ یہ رہے کہ ایک طرف کی بانڈری جو ہے نا وہ چھوٹی ہے اور دوسری طرف کی بڑی ہے میں یہاں کاؤنٹی کرکٹ کھیلا ہوں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کاؤنٹی میں جاتے ہو تو یہ لوگ کنڈیشن سے اور جو گرانڈ کی ڈائمنشنز ہیں ان سے بڑے یوسٹو ہوتے ہیں کہ ہم نے اس طرف بڑی بانڈری ہے تو ہم نے جب ہٹنگ کرنی ہے تو ہم نے اس طرف کرنی ہے جب ہم نے بولنگ کرنی ہے تو ہم نے شورٹر سائٹ کو ایسے دفین کرنا ہے اور ہمارے جو لڑکے ہیں وہ ان ایکسپیننس لڑکے ہیں ان کو جس وقت یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اڈجیش کرنا اور آپ کے پاس مارجن اور فیرہ کم ہے اور دوسری چیز یہ تھی کہ ہم جہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ٹو ایٹی ٹو سیونٹی کی کرکٹ ہم کھیل رہے تھے سب کانٹیننٹ میں جہاں بال بلے پہ نہیں آتا وہاں سکور بنانا مشکل ہو جاتا جب بال پرانا ہو جاتا ہے اور سٹنلی جب آپ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ کے خلاف تین سو چالیس یا تین سو چالیس ہوتے ہیں تو وہ ان کے سسٹم کے لیے ایک شوق ہے کہ یہ یوسٹو نہیں ہے اس کے لیے لیکن ہمارے یہ کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں شہین ان ایکسپیننس ہے بارہ میچ کے علاوہ ہے اس مین ینگ ہے تو ہمارے پاس ان ایکسپیننس بارنگ لائن اپ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل پیش آ رہی ہے لیکن ہم کام کر رہے ہیں اپنا بڑکے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ ہوئی ہوتا ہے کہ انڈر پریشر آپ کیسے اپنے مائنڈ کو اور اپنی چیزوں کو بہتر ایکزیکیوٹ کرتے ہو ازر بھائی ابھی آپ نے کہا کہ گراؤنڈ کی ڈیمینشنز کو جو ہے وہ انگلیش ٹیم یوز کر لیتی ہے پھر آپ نے ہی کہا کہ آپ یہاں پہ کاؤنٹی کلتے رہے ہیں تو آپ کے پاس تو یہ تجربہ ہے آپ نے کیوں نہیں اپنے بولرز کو یہ سمجھایا کہ ہمیں کہاں بول کرنی ہے اگر شارٹر بانڈری جو ہے وہ ایک اینڈ سے قریب ہو رہی ہے تو ہمیں اس پہ کس طریقے سے بول کرنی ہے یا آپ نے سمجھایا اور ہمارے بولرز اس پہ ایمپلیمنٹ نہیں کر بائے انگلیش ٹیم جو ہے وہ میچ کے لیے بڑے رنز بنا رہی ہے ہماری ٹیم قریب جا کے بھی میچ جیت نہیں پا رہی بولرز غلطی کر رہے ہیں یہ آپ نے مان لیا کہاں غلطی کہاں کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیں امید را ہم جہاں پہ غلطی کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں ساؤتھ ایمٹن والا میچ بھی جیتنا چاہیے تھا اور ہمیں یہ والا کل والا میچ بھی جیتنا چاہیے تھا ہم ایسی پوزیشن میں آ گئے تھے کہ وہاں سے ہمیں میچ ضرور جیتنا چاہیے تھا کل ہمارے جو ہے ساری دنیا بات کر رہی ہے کہ ہم نے یورکرز نہیں کیے ہم یورکر کی پیکٹس کرتے ہیں ہمارے میسیجز جو ہے اندر جا رہے تھے لیکن یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے جب آپ اندر پریشر ہوتے ہیں تو آپ کا مائنٹ جو ہے نا وہ کلاوڈی ہو جاتا ہے آپ کا مائنٹ اس طرح سوچ نہیں سکتا یہ وہی مثال ہوگی کہ یار یہ مکہ میرے پاس ہے تو اگر میں اس کو اس وقت مار دیتا یہ وہی والی بات تھی جو کل ہمارے ساتھ ہوا ہے تو وہ ہمارا جو پلان تھا اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ سٹائیٹ ٹائم پہ نہیں کیا ہمارا پلان تھا کہ ہم نے سلو کیونکہ پلان کے جتنے بھی پریرز ہیں وہ بہت ہارڈ ہینڈ سے کھلتے ہیں اور آپ نے کل دیکھا بھی ہوگا جب ہمارے سلو بولرز آئے تھے تو انہوں نے ان کو مسئیبت ڈالی کہ بالز جہاں پہ تھوڑا سا سپن ہوا تو ان کو مسئیبت ہوئی تو ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم نے اینڈ میں یورکر کرنے ہیں اور سلو بولرز کرنے ہیں لیکن ہم نے اینڈ میں یورکر نہیں کیے جس کی وجہ سے ہم میچ وہ ہاتھ نہ پڑھانے ہیں بلکل اذر بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے سپنرز نے مسئیبت ڈالی اور ہمارے فاسٹ بولرز نے آکے وہ مسئیبت ان کے سر سے ٹال دی پاکستان کی ہمیشہ سے باولنگ قوت رہی ہے اور فاسٹ بولنگ تو پاکستان کا ویپن رہا ہے ایسا کیا ہو گیا کیا نظر لگ گئی کہ ہمارے بولرز توقعات پر پورا نہیں اتر رہے مسئلہ کنڈیشنز کا ہے سکلز کا ہے تجربے کا ہے آخر مسئلہ ہے کہ آذر بھائی اگر ہم وکٹیں نہیں اڑائیں گے اگر ہم رنز نہیں روکیں گے تو ہم کیا میچز جیتیں گے ہم تو انگلینڈ کے خلاف سیریز میں میچز جیتنا مشکل ہو گیا ورلڈ کپ جیتنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کیا پرابلم کیا ہے ایسا پرابلم کیا ہے بولرز کے ساتھ لیکن سکلز کا مسئلہ سکلز کا مسئلہ نہیں ہے میں نے میں نے الحمدللہ ان لڑکوں کو نئے بول سے لے کے ان کو کسی تائم کا بھی بول لے دیں تو یہ آپ کو یورکر کر کے دکھائیں گے کل حسن علی نے ایک یورکر مارا ہے یا آخری جو سور میں جس میں وکٹ لی ہے اس نے اس کو یورکر مارا ہے اور اس کی وہ ایگزیکیوشن ہوئی ہے یورکر مارا اس کو اس بول پر وکٹ ملی وکٹ ملی اور اس کے بعد جو ہے وہ نئے بیٹس مین کو یورکر نہیں کیا اس کی ایک ریزن ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتی کہ نئے بیٹس مین ہے وہ سیٹ بیٹس مین کو سنگل لے کے دے رہا ہے تو یورکر پر ایزیلی سنگل ہو سکتا ہے تو ہارڈ لیٹس بول کی جائے ٹھیک ہے تو یہ ایکزیکیوشن جو ہے وہ اس پہ ہے کس تائم پہ کیا بات کرنی ہے یہ ان ایکسپیرنس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہے حسن دیکھیں نا اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اب بات کمپیرنس انگلینڈ کی ہو رہی ہے اور ہماری ہو رہی ہے نا تو ہمارا جو ایکسپیرنس بولر ہے حسن ٹھیک ہے وہ 44 میچز کھیلا ہوا ہے ان کا جو لیسٹ ایکسپیرنس ہے ڈیویڈ ویلی اس کے 45 میچز ہیں باقی جتنے بھی میچز دڑکے کھیلے ہوئے ہیں وہ 80-80 سے اوپر میچز کھیلے ہیں آرچر کے علاوہ سارے دڑکے جتنے بھی ان کے پہلے میچز میں کھیلے ہیں ان کی 80-80 میچز آرچر کو تو چیک کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں شامل کرنا یا نہیں کرنا تو اس وجہ سے اس کو کھلا رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایکسپیرنس بہت زیادہ ہے وہ دنیا بھر میں اپنا آئی پیل کھیل رہے ہیں اس کے بعد بگ پیش کھیل رہے ہیں ان کو بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے کاؤنٹی کرکٹ میں وہ کھیل رہے ہیں ریگلر اتنے پانچ پانچ چیز سے سات سات سال دے ٹھیک ہے تو ان کو ایکسپیرنس اس چیز کا زیادہ ہے ہمارے لڑکوں کو اب حسنین حسنین اپنا بسٹے کا پس میچ کھیلتا ہے جو آپ انٹرنیشنل میچ ہے شہین کے بارہ سے تیرہ میچ ہوئے ہیں فہیم کے بائیس میچز ہوئے ہیں تو یہ ان ایکسپیرنس جب آپ پریشر سیچویشن میں آر کے آپ کئی نہ کئی ان ایکسپیرنس جو ہے وہ نظر آتا ہے وہاں پہ ان کے لیکن ان لڑکوں میں پوٹنشل ہے ہم میند کر رہے ہیں اور ہم نے ہر دفعہ انگلینڈ کے خلاف میچز نہیں کھیلنے ٹھیک ہے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن جو ہے نا وہ اس وقت دنیا کی سب سے پہترین بیٹنگ لائن آپ ہیں اگر آپ دیکھیں تو لازٹ یئر انہ نے 481 سکور کیا تلہ آسٹیلیا کی بالنگ کے خلاف علی بھائی آپ کی طرف آؤں گا کیا کہیں گے اگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے اور اگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے تو بدلے میں ہمیں شکستیں مل رہی ہیں کرکٹ بورٹ میں بھی بہت ساری جو ہیں وہ لوگ بیٹے میں ہیں سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ ہم نے نا تجربے کار کھلاڑی جو ہیں وہ ہماری سیلیکشن کمیٹی نے بھیج دیئے تجربے کار کھلاڑی نہیں بھیجے نتیجہ اس کا ہمیں شکست کی صورت میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا وہاں پہ کسی کی نیند اڑی ہے یا صرف قوم کی آپ کی اور میری ہی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ پاکستان مسلطہ لار رہا ہے نہیں نیند تو خیر ساروں کی اڑتی ہے خاص طور پر کرکٹ بورڈ میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمہ دار وہی ہوتے ہیں جواب بھی وہی دیتے ہیں سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ بھی یہی ہے میری بات ہو رہی تھی انزمام سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹیم بلکل ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ سارے لوگ کہتے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں ازر بھی یہی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں صلاحیت تو رکھتی ہے لیکن ان صلاحیتوں کا اظہار کب ہوگا اصل بات تو یہ ہے ابھی تک اب ان صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر سکے میں نے ازر کی بات سنی ازر نے دو چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کی جس میں ایک بات کی کہ ہماری جو بالنگ لائن ہے وہ ان ایکسپیرینس ہے اور دوسری بات یہ کی کہ جو ان کو جو پلان بتایا تھا بالرز کو اس کو اوپر عمل نہیں کیا اگر خاص طور پر جب باہر سے کوچ بتا کر بھیجتا ہے کہ ہم نے اس وقت یہ کرنا ہے تو بالر کو چاہیے کہ وہ اس کو اوپر عمل کرے خواہ اس کو اس میں اس کی پٹائی ہو یا اس کو اس پہ رنج پڑے دونوں صورتوں پر جب تک آپ اس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے اس طرح تک آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو کرکٹرز ہیں ان کو اس چیز پہ آپ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کیونکہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ازر ازر نے بھی بات کی ہے کہ ہمارے بالرز جو ہیں وہ کم کھیلیں ظاہر ہے بالرز جب بھی آئے گا جب نیا بالر آئے گا تو وہ کم ہی علاوہ ہوگا ہم نے زیادہ پلان کیا اپنی کرکٹ کو ٹی ٹوینٹی سے جس کی وجہ سے آپ کے ڈیمیسٹک کرکٹ اور فرس کلاس کرکٹ میں پرفارمس دکھانے والے جو پلئر ہیں وہ بیچ میں نہیں آسکے ہمیں زیادہ زور یہ دینا چاہیے تھا کہ ہم ان بالرز کو لے کے جائیں وہاں اگر ایک اچھی پرفارمس دے رہا ہے تو جب وہ پرفارم کر رہا ہے آپ نے اس کو ڈراب کر دیا اب اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی کیونکہ آمر موجود ہے حسنین کی پرفارمس ان تمام لوگوں کی طرح ان سے تھوڑی بہتر ہے وہ اس لحاظ ہے کہ سب نے اسی رنس کھائیں تو انہوں نے ایک وکٹ لی ہے انہوں نے دو وکٹیں لی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو ہماری بیٹنگ جو ہے اس کی پرفارمس بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے حضر محمود طرف چلتے ہیں پاکستان کے بالنگ کوچ بھی ہیں اور تجربیکار جو ہے وہ کوچ مانے جاتے ہیں کرکٹر بھی بڑے مانے جاتے ہیں حضر بھائی ہم نئے گین سے وکٹ نہیں لے رہے ہمارے پاس ایکس ایکس بولر ہیں ہمارے پاس جو رینکنگ میں نمبر ون رہ چکے ہیں آئیسی سے رینکنگ میں حسن علی وہ بھی ہیں آمیر بھی ہمارے پاس تھے سہی آج کل بیمار ہیں ہمارے پاس سارے بولر ہیں سکلز ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن نئے گین سے وکٹ نہیں لے پا رہے جب وکٹ نہیں موسیقی 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 ہے کہ جی وہ ریورس سونگ جو ہے نا وہ پہلے ہم کرتے تھے اب نہیں ہو رہی تو پہلے ایک بال یوز ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بال جس وقت پرانا ہو جاتا تھا تو بال ریورس ہو جاتا تھا آپ دونوں طرف سے نئے بال یوز ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بال اتنا پرانا ہوتے نہیں ہے کہ وہ ریورس کی اس تک چلا جائے تو یہ اس وجہ سے ریورس اتنی آپ کو زیادہ نظر نہیں آتی جو پہلے پہلے آپ کو نظر آتی تھی ہمارے ٹائم میں آتی تھی کہ اس وقت جو ہے بریورس ہو جاتی تھی اور ہمیں نئے بال سے ہمیں وکٹ لینے پڑیں گے تب ہی ہم کسی ٹیم کو روک سکتے ہیں اور جب ہم جیتے کیوں تھے ہم لوگوں کو آؤٹ کر رہے تھے آدھر بھائی بالکل آپ نے یہ صحیح پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا اور پورا پاکستان بلکہ ہر طرف جہاں پہ کرکٹ فالو کی جاتی ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس طرح کی فیلڈنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے میچز نہیں جیتے جا سکتے وکٹے نہیں جو ہیں وہ لی جا سکتی کھلاری آؤٹ نہیں کیے جا سکتے یہ مسئلہ کیا ہے بالنگ برا کر رہی ہے آپ ذمہ دار ہیں لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ بالنگ کوچ ہیں فیلڈنگ فیلڈنگ میں تو ہم نیا کوچ لائے ہیں پہلے سٹیف رکسن تھے تو پاکستان کی فیلڈنگ میں بڑا فرق تھا جو نظر بھی آ رہا تھا اب کیا ہوا ہے ہم نیا کوچ لے کر آئے ہیں تین سال کا اس سے معاہدہ بھی کیا ہے لیکن کوئی ریزرٹ نظر نہیں آ رہا بلکہ ہماری فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ نیچے سے نیچے اور بہت نیچے جاتا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری ٹیم بھی نیچے چلی جائے ورل کپ میں کیا مسئلہ کیا ہے سٹیف رکسن کے جانے سے اتنا فرق کیسے بڑھ گیا نہیں دیفنیٹلی دیکھیں سٹیف رکسن کے جانے سے تو میں کہوں گا کہ ان کا بڑا ایکسپیرنس تھا ان کے جانے سے فرق پڑا ہے اور لڑکے ان سے درتے بھی تھے تو ان کے جانے سے فرق پڑا ہے لڑکے ہماری فیلڈنگ ابھی بھی اچھی ہے لیکن یہ فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی آپ اس کی ٹریننگ کریں گے آپ اتنے بہتر ہو جائیں گے اس اس about confidence یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ confidence کا سارا کھیل ہے اگر آپ کی خیج چھٹا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے نا confidence کی گئے میں تھوڑا سا ہمارے confidence level اوپر آنے کی دیر ہے اور ایک آدھا میچ ہم انشاءاللہ جیتیں گے تو ساری چیزیں بہتر بہتری کی طرف چلی جائیں گے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم میند نہیں کر رہے یا ہم ان چیزوں پر work نہیں کر رہے پیکٹس بھی کر رہے ہیں لڑکے پیکٹس میں بھی catches کر رہے ہیں پیلڈنگ پیکٹس بھی ہو رہی ہے بالنگ بھی ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے it's just a matter of confidence چیلنج یہ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہم وہ ایک آدھا میچ جو جیتے ہیں اور اس کے بعد ساری چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں وہ آج کا میچ ہو پاکستان آج کا آخری ونڈے انگلینڈ کے خلاف جیتے اور ساری چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں اور پاکستان ورلڈ کپ میں اچھا کھیل کے ورلڈ چیمپئن بنیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپیزان محمود بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور علی آشنی بھی ساتھ ہوں گے ویلکم بیک بات ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ ازر محمود سے کیونکہ پورا پاکستان ہی نہیں تمام شائقین کرکٹ جو پاکستان کرکٹ سے محبت کرتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پاکستان کرکٹ ٹیم کی بالنگ کو کون سی نظر لگ گئی کہ وہ اپننٹ کی پوری ٹیم کو آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں اکہ دکہ وکٹیں ضرور لیتے ہیں لیکن پوری ٹیم کو آؤٹ نہیں کرتے اس ویہے سے پاکستان میچز آ رہا ہے کیا صرف بولرز ہی شکست کے ذمہ دار ہیں کیا ہمارے بیٹس مینوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ وہ بیٹنگ پیراڈائز وکٹس پہ تیزی سے رنز نہیں بنا رہے ہیں سلو اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں جس وجہ سے بڑا ٹوٹل جو ہے وہ سکور بورڈ پہ نہیں لگ پاتا اور خاص طور پہ آخری آورز میں ہمارے پاس پاور ہٹرز نہیں ہیں کوئی ایسا ہٹر نہیں آئے جو جا کے ساتھ اٹھ ہٹس لگا کے پاکستان کے سکور بورڈ کو ذرا آگے بڑھائے اور ٹوٹل کو بڑے میں کنورڈ کر سکے چھوٹے سکور سے بڑے سکور میں عظر بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ تین سو چالیس رنز بنانا خوش آئند ہے پاکستان جو ہے وہ اتنے رنز بنا رہا ہے تری فورٹی پلس رنز بنا رہا ہے لیکن اپنین ٹیمیں اس وکڑ پہ تین سو ستر سے بھی اوپر آرام سے رنز بنا لیتی ہیں بولیں بچی ہوتی ہیں تو کیا آپ خود بھی آل راؤنڈر تھے بیٹنگ کرنا بھی جانتے ہیں ہمارے بیٹس مین غلطیاں نہیں کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں یار ہم پہلے پہلے جو آپ کے ہمارے سٹرائک ریٹ سے جب ہم پہلے کلتے تھے تو ٹو ففٹی کرتے تھے اب جاری سی بات ہے کہ جب یہ سٹرائک ریٹ جو ہے ان کے بھڑ کے اوپر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم تین سو پچاس رنز کر رہے ہیں تین سو چالیس رنز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سٹرائک ریٹ بہتر ہوئے ہیں تو ہم اپنے رنز کر رہے ہیں سم ٹائم بیٹ میں ایک میڈل پیریٹ میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے دوسرا اپوزیشن بولنگ بھی اچھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور ہماری جو فائر پاور ہے نا ڈاؤن ڈی آرڈر دیکھیں ہماری فائر پاور اوپر اوپر ہے فیل بھی اوپر ہوتی ہے اوپر ہے نیچے ہم جو ہے نا ابھی بھی ہمیں جیسے آرسیس کے آنے سے ہمیں فرق پڑا کے آپ کو ہٹنگ ملی انگلینڈ کے سٹرائک ریٹ اس وجہ سے اچھے ہیں کہ آدھر جو ہے نا آدھر رشید نمبر دس پر باری کرتا ہے اس نے فرس کلاس میں ٹین سنچریز ہیں اس کی تو اس کو ایکسپیرنس ہے ان کے پاس ہٹنگ فائر پاور ہے تو ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اگر ایک بندہ آؤٹ ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے نا آکے اس کو اسی مومنٹم کے ساتھ کھیلے گا تو ہمیں تھوڑا سا وہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں کہ ہماری جو نیچے ڈیپس میں جو ہے نا وہ فائر پاور اس طرح نہیں ہے جو انگلینڈ کے پاس ہے بٹلر موگن اور سارے ایسے پلئر ہیں ہمارے پلئر ہیں جو اگر آپ حفیز کو دیکھیں تو حفیز کا سٹرائک ریٹ بہتر ہوا ہے اگر آپ مابر کو دیکھیں تو اس کا سٹرائک ریٹ بہتر ہوا ہے اگر آپ امام کو دیکھیں تو اس کا سٹرائک ریٹ بہتر ہوا ہے تو لڑکے ایمپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں جا رہے ہیں عزر بھائی ہمیں تو یہ سٹرائک ریٹ سمجھ نہیں آتے کہ ایسے کون سے سٹرائک ریٹ بہتر ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میچز ہی نہیں جیت پاری بڑے رنز ہی نہیں لگ پارے سکور بورڈ پہ تین سو چالیس پلس ہم ضرور بنا رہے ہیں لیکن باقی ٹیمیں تین سو ستر بھی آرام سے کروس کر رہی ہیں خاص طور پر ہماری اپننٹ انگلیش ٹیم بہرحال آگے بڑھتے ہیں آپ بالنگ کوچ ہیں اور پاکستان ٹیم کے اہم بالر آمیر محمد آمیر انگلینڈ کے خلاف سریز سے پہلے ہی جو ہے وہ بیمار ہوئے پھر چکن پاکس ہوا اور وہ سریز سے باہر ہو گئے اور اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ورلڈ کپ میں شامل کیا جا رہا ہے آپ بتائیے گا آمیر کی صحت کے حوالے سے کیا وہ بہتر ہیں اور کیا ورلڈ کپ سکوارڈ میں انہیں شامل کیا جائے گا ایسی صورت میں جب ان کے پاس میچ پریکٹس نہیں ہے پانچ میچ پریکٹس وہ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں وام اپ میچ پریکٹس میں بھی دستیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ دیکھ رہے ہیں آپ انہیں یہ دیکھیں آمیر تو ابھی وہ اس میں تو ٹائم لگتا ہے جو چکن پاکس جو ہے نا وہ ٹرائے ہو کے ابھی وہ ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کافی پہتر ہے کیونکہ ابھی وہ ٹیم کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن وہ جو ہے نا وہ کافی پہتر ہے ان کے وہ چکن پاکس جو ہے تو دن پہلے میری بات ہوئی تھی تو ٹرائے ہونا شروع ہو گئے تو ایل بی اراؤن انشاءاللہ غری سون اور شداب کا جہاں تک آپ نے بات کی تو بائی دو بے وہ ٹیم کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کیونکہ چکن پاکس ایل سی چیز ہوتی ہے کہ وہ کنٹیجس ہے اگر کسی کو پہلے نہیں ہوئے تو وہ بندہ اراؤن میں ہوگا تو اس کو بھی ہو سکتے ہیں تو جہاں تک آپ نے شداب کی بات کی تو دیفنیٹلی شداب جو ہے نا شداب اور حسن اگر آپ پچھنا سال دیکھیں جو بھی ہماری سکسس کا یہ دونوں کی پارٹ تھے ہماری سکسس کا اور یہ میڈل پیریڈ میں آکے ہمارے لیے جو ہے نا وہ وگٹ لیتے تھے تو دیفنیٹلی شداب کے آنے سے ہمیں بہت فرق پڑے گا کیونکہ شداب اس کے پاس لیکسپن بھی ہے اور گوپلی بھی ہے اور اس کے آنے سے ڈیفنیٹلی فرق پڑے گا اور بائی دہ ٹائم ہم جب ویلڈ کپ میں جائیں گے تو پچھز بھی تھوڑی چیپ میں آہاں ویڈر بھی تھوڑا سب بہتر ہو جائے گا گرمی ہو جائے گے اور پچھز ڈرائی ہو جائیں گے تو اس کا بہت فائلہ ہوگا علی بھائی آپ کی طرف آوں گا کہہ رہے ہیں کہ محمد آمیر سے بات ہوئی ہے وہ بہتر ہیں اور ان کا چکن پوکس ڈرائی ہونے کے بعد اب ختم ہو گیا ہے ظاہر ہے ریکاوری میں تھوڑا وقت لگے گا ورلڈ کپ سکوارڈ میں آمیر کو شامل کیا جا رہا ہے کیا یہ خوشائن فیصلہ ہوگا یا آپ کے باس کوئی اور خبر ہے ان زمان سے بھی آپ کی بات ہوتی رہتی ہے کیا معاملہ کیا ہے ان زمان سے جو بات ہی اس میں تو انہوں نے پہلی کہہ دیا تھا کہ جی جو کھلاڑی ہم نے دینے تھے وہ تو وہی ٹیم میں شامل رہیں گے اس میں ہم فردر کوئی چینج نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں کوچ نہ کہے یا کپتان نہ کہے جو فائنل لائن اپ جو ہے وہ تئیس کو انہوں نے دینا ہے جو کہ ڈیڈ لائن ہے تو اس وقت تک وہ دیکھیں گے کہ کسی کھلاڑی کو اگر چینج کرنا ہوا تو وہ پھر اس میں چینج کریں گے ابھی تک اگر آپ دیکھیں ازر نے تو بات کی کہ بولرز جو ہیں ان کی پرفارمس آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی اور شاید بہتر ہو جائے لیکن جو آپ کی بیٹنگ لائن ہے وہ ابھی تک کتنا بڑا سکور تو بے شک وہ کر رہی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو کتنی ڈاٹ بالز کھیل کے ایک بیٹسمن سو کرتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ اگر ایک سو کر رہا ہے اس میں اس نے چار چوکے لگائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صرف چار بولیں کھیلی ہیں باقی بولیں اس نے ڈاٹ کھیلی ہیں تو لالی بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب کو احساس ہے لیکن احساس کا مدعوی کوئی نہیں کر رہا کوئی نہیں یہ کر رہا کہ اس غلطی سے کس طرح جان چڑائیں ہیں اس غلطی کو کس طرح صداریں ہیں بارہ چلتی ہیں حضر محمود پاکستان کرکٹیم کے بالنگ کوچ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حضر بھائی بالنگ لائن اپ جب فائنل کر رہے ہوتے ہیں مطلب ٹیم میں 11 کی جو ہوتی ہے انڈکشنز اس میں بالنگ لائن اپ ایک ہوتا ہے تو کیا آپ سے مشاورت ہوتی ہے کہ کون سا بالر آج میدان میں اتھارنا چاہیے یہ وکٹ کس کو سوٹ کرے گی یہاں کی ڈائیمنشنز کیونکہ آپ انگلیش کرکٹ بہت زیادہ کھیل چکے ہیں وہاں پہ کاؤنٹی کی صورت میں تو آپ سے مشورہ ہوتا ہے یا آپ سے مشورہ ہی نہیں لیا جاتا دیکھیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ میں یہاں پہ ہونا تو تب کو میں ہی نظر آتا ہوں ٹھیک ہے میں ہی رسپونسپل ہوں اور میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو تب بھی میں رسپونسپل ہوں اگر برا کریں گے تب بھی میں رسپونسپل ہوں ٹھیک ہے تو ڈیفنیٹلی وہ ڈسکشن میرے سے ہوتی ضرور ہے کہ کیا ہونا چاہیے لیکن ڈ اف ڈ ڈ ڈے فائنلز جو سے ہے وہ چیز سلیکٹر اور سلیکٹر کی ہی ہے ڈیفنیٹلی وہ میرے سے بات ہوتی ہے مجھے یہ اختیارات نہیں ہیں کہ جی میرے سے ڈسکشن ان کی ضرور ڈیفنیٹلی ضرور ڈسکشن ہوتی ہے لیکن فائنل حتمی فیصلہ جو ہے وہ آپ کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر ہی کرتے ہیں کہ ان کی جو سے ہوتی ہے چلیں جی آپ سے مشاورت ہی ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا لیکن آپ بتا تو سکتے ہیں تو ہمیں یہ بتا دیے گا وہاں ریاض سے متعلق بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کیا ہے پاکستان کپ ہو پی ایس ایل ہو تو اب انہیں ٹیم میں لے آنا چاہیے ایسی صورت میں جب ہمارے باقی بولرز پرفارم نہیں کر رہے فہیم ہو یا دوسرے بولرز ہو وہ وکٹے نہیں لے پارے تو کیا آپ کو مشورہ ہوا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ریاض جو ہیں ورلڈ کپ کے لیے سکوارڈ میں شامل ہونے چاہیے یا ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ تو سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے اب یہ دیکھیں وہی وہاں کے بارے میں وہی بتا سکتے ہیں اب ہم نے تو یہاں پہ ورلڈ کپ کا سکوارڈ وہ کیا ہوا تھا وہاں آپ نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی question نہیں ہے انہوں نے پی ایسل میں بالنگ کی ابھی بھی وہ بالنگ اچھی کر رہے ہیں تو یہ تو سیلیکشن کمیٹی ہی جیسائیڈ کرے گی کہ کیا ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا کیوں ہونا چاہیے یہ تو end of the day جو ہے نا سیلیکشن کمیٹی کا وہ ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہاں ان کو ہونا چاہیے تو یہاں پہ جو players ہیں ان کے لئے اچھا نہیں ہے تو I think یہ question جو ہے نا وہ سیلیکشن کمیٹی پہ ہی آپ چھوڑ رہے ہیں فیلال ہم break لیتے ہیں break کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کرکٹیم کوچ اذر محمود ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹیم کے باولنگ کوچ اذر محمود سے اور جے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان کرکٹیم کی باولنگ کیوں نہیں پرفارم کر رہی کیوں نہیں پاکستانی باولرز وکٹیں اڑا رہے کہ پاکستان میچز جیتے ہیں اذر بھائی آپ نے کہا کہ وہاب ریاض کی انڈیکشن کا آپ کو نہیں پتا یہ پیورلی فیصلہ جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کا کمیٹی کا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن جنیت خان اور فہیم اشرف آپ کے کھلاڑی ہیں کیونکہ آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں بطور باولنگ کوچ یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں دونوں باولرز وکٹیں نہیں لے پارے بلکہ رنس بھی بہت زیادہ دے رہے ہیں تو یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا جنیت خان اور فہیم اشرف کو وطن واپس بیجنے کا فیصلہ ہو گیا ہے یا انہیں ورلڈ کپ سکوارڈ میں رکھا جائے گا کیا فیصلہ کیا ہو ان کے بارے میں دیکھیں دیکھیں یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک میچ کے بعد آپ کسی بھی پلیئر کو جسائیڈ کر لیں کہ جی یہ اچھا پلیئر ہے یا اچھا پلیئر نہیں ہے ابھی سب لوگ پہلے یہی بات کر رہے تھے جنیت خان کو ہونا چاہیے جنیت خان کو ہونا چاہیے اور جنیت نے ایک میچ میں اگر اس سے اچھی پروفارمس نہیں ہوئی تو اب لوگ کوسٹن مارک کرنا شروع کر دیتے ہیں انفرشنٹلی ہمارے یہ جو کی بورڈ باریئرز ہیں یہ بڑا کوسٹن مارک کر دیتے ہیں ہر کسی کی ایبیلیٹی پر کیونکہ کرکٹ جو ہے نا وہ گرانڈ میں کھیلی جاتی ہے کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کے نہیں کھیلی جاتی ہے تو یہ لوگ بڑا کوسٹن مارک کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا فہیم نے فہیم اگر آپ دیکھیں فہیم کی بولنگ میں امپروومنٹ آئی ہے فہیم سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایز آل راؤنڈر انفرشنٹلی اس نے ویسا پروڈیوس نہیں کیا لیکن اس کی باری بھی اس سے ساتھ سے نہیں آ رہی لاسٹ جو پیچھ کھیلہ ہے اس میں بھی اس کی باری ایتے تائم پہ آئی تھی جہاں آپ کو رن بنانے کی چاہیئے آپ کو دس رن گیارہ رن بارہ رن پر آور چاہیئے تو اس میں آدمی ٹرائی کرے گا اس میں کبھی آپ کا ٹن ہو تو لگ جاتی ہے لیکن اس میں پوٹنشل ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں پوٹنشل ہے اور جہاں تک جنید ہے جنید نے جنید کا ریکارڈ آپ کے سامنے لوگ کرسٹن مارک وہ جلتی ڈال دیتے نا ایک پرفارمس کے بعد ابھی اگر جو آپ کو بتاؤں میری انگلینڈ کے کوچے سے بات ہوئی تھی ٹریبل بیرس کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہم نے اپنی ٹیم کی سیلیکشن اس حساب سے کی تھی کہ بائی دی ٹائم ہم ورلڈ کپ تک پہنچیں تو ہم جو ہے نا ہمارے لڑکوں کو اسی اسی میچ کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے تو اس ساری تھی بات ہے جب انٹرنیشنل کرکٹ جب آپ کھیلتے ہیں تو اس میں ایکسپیرنس بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے چلنجی ایکسپیرنس بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے علی بھائی آپ کی طرف آؤں گا کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ فہیم اشرف جو ہے وہ اچھا کھیل رہے ہیں بائیس میچیز ہو گئے ہیں کسی ایک میں تو وہ اچھی بیٹنگ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ چلو بائیس میں کہیں نہ کہیں تو ان کو اوپر چانس ملا ہوگا اور اسی طریقے سے جنید خان کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایک ہی میچ کے بعد لوگ جو ہے وہ کوئیسٹر مارک اٹھا دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو سوالات اٹھ رہے ہیں فہیم اور جنید کو لے کے کیا وہ نائنسافی ہے جنید کی تو میں ہر صورت فیور کروں گا کیونکہ میرے خیال میں جنید ایک اچھا بولر ہے ہاں یہ بات بلکل انہوں نے صحیح کہی کہ آپ صرف ایک میچ کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی اتنا اچھی بالنگ نہیں کر رہا اس کو موقع دیں موقع تو ہم دے ہی نہیں رہے اپنے کسی بھی پلئر کو سوائے چند کھلڑیوں کے باقی تمام ٹیم جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے آپ اس کو موقع دیتے اس کو پرفارمس کا موقع ملے گا وہ اچھا پرفارم کرے گا ایک اچھا بولر ہے بدقسمت ہی ہے کہ آہ بول کرنے کے لیے آئے اور پہلی گین کے اوپر کیچ گر جائے تو اس کے بعد پھر بولر تھوڑا سا بددل بھی ہوتا ہے پھر اس کو جو بیٹسمن ہے اس کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھتا ہے پھر وہ پٹائی بھی کرتا ہے اس کی تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے جہاں تک فائم کی بات ہے وہ ابھی تک فائم جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائیں کہ ان کو ٹیم میں رہنا چاہیے اگر ان کو ٹیم میں رہنا ہے تو یہ آخری میچ میں غالب ان کو موقع دیا جائے گا تو اس میں وہ پرفارم ضرور کریں اگر پرفارم نہیں کریں گے تو پھر واپسی کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے آپ نے دوسرے کھلاڑیوں کو بھی ایڈجیسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی ٹیم ایک اچھی مضبوط ٹیم بنے اور جو اچھا فائٹ جو ہے وہ ٹیم کر سکے اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر سب کچھ آپ کے سامنے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تو جو پچز ہیں وہ انگلنڈ نے اس قسم کی بنائی ہے تاکہ ان کے جو بیٹسمن ہیں ان کا مورائل جو ہے وہ ہائی رہے اور وہ بڑا سکور کر سکے ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو بالنگ ہے وہ کوئی اتنی اچھا پرفارم نہیں کر رہی اور پچھلے میچس سے ہی اچھا پرفارم کرتی بھی نہیں آئی لہٰذا اس قسم کی پچز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں جس میں بیٹسمنوں کا مورائل جو ہے وہ بلند ہو پھر ہم نے جو رئی سے ہی قصر ہے وہ کچھ کیچس ڈراب کر کے بھی چھوڑی ہے کہ ہاں ہم ویسے ہی ہیں جیسے آپ سوچ رہے تھے لہٰذا مار بھی پڑھ رہی ہے جہاں اگر جو اب آئی سی سی کی جب ہم پچز پہ جائیں گے کیونکہ وہ پچز جو ہیں وہ آئی سی سی نے تیار کی ہیں ان کی زیریں نگرانی ہوئی ہیں چلیں علی بھائی بس آخر میں یہ بتا جائے گا کہ سیلیکشن کمیٹی کی کیا خبر ہیں کتنی تبدیلیاں سیلیکشن کمیٹی کرنے جا رہی ہے کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کیا اس میں صداقت ہے اور آصیف علی کیا اس میں صداقت ہے کتنی تبدیلیاں ہونے جاری ہیں ورلڈ کپ سے پہلے ابھی تک جو ہیں وہ صرف دو کی بات ہوئی ہے دو تبدیلیاں جو ہیں وہ ہم کریں گے اور اس میں سے ایک ممکن ہے کھلاڑی جو ہے وہ عابد علی ہے اس کے علاوہ ہم اور کھلاڑی بھی چینج کر سکتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہاب کو نہیں رکھا جا سکتا وہاب ان تیس کھلاڑیوں میں تو بیرال شامل ہیں جن کے نام جو ہیں وہ آئی سی سی کو دیئے گئے ہیں ان کو بھی بیچ میں رکھا جا سکتا ہے اور وہاب اور اگر آمر کے ساتھ اگر اچھی بالنگ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے دونوں بالرز بہت امدہ گیند کرتے ہیں اگر وہ اکھٹے گیند کریں ابھی تک آمر جو ہیں وہ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس بے شک نہیں دکھا سکے اسی طرح سے جس طرح وہاب کو فارغ کیا گیا تھا ٹیم سے اس طرح ان کی پرفارمنس بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن دومیسٹک ریکٹ میں انہوں نے بہت امدہ بالنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ابھی بھی ان میں تھوڑا سا دمخم باقی ہے اور اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اچھے پرفارمنس بھی دے سکتے ہیں چلیں ہلی بھائی ہمیں تھوڑا نہیں بہت زیادہ دمخم چاہیے حضر محمود کے طرف واپس چلتے ہیں حضر بھائی بالنگ کے مطالق آپ نے تقریباً سوالت کے جوابت دے دیئے یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ یورکرز ہمارے بالنگ نہیں کروا رہے حالانکہ آپ پیغام بھی جوا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ یورکرز نہیں کرواتے ورلڈ کپ پہ بات کر لیتے ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ میں کیا چانسی دیں انگلینڈ میں تو جو ہونا تو ہو گیا ورلڈ کپ میں کوئی اچھی امید رکھے ہیں پاکستانی یہ دیکھیں مجھے تو بہت امید ہے کہ ہم انشاءاللہ میری اللہ سے امید ہے کہ اور مجھے اپنے لڑکوں پہ پورا بلیو ہے اور جس طرح کی ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں مطلب ہماری بیٹنگ جو ہے بولنگ کو جس تھوڑا سا کلک کرنے کی ضرورت ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ٹاپ پور میں ضرور آئیں گے اللہ کہ رہے جو بہتری آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے اور پاکستان ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت بھی جائے اور اچھی پروفارمنس دکھائے تب ہی ورلڈ کپ جیتے گا اچھا یہ بتا دیں آپ خود جو ہے وہ اچھے آل آنڈر رہے ہیں کون تھی ٹیمیں ورلڈ کپ کے لیے فیوریٹ ہیں کرکٹ کا بڑا تجربہ ہے کون تھی ٹیموں کو فیوریٹ کرار دے ہیں یقینی طور پر پاکستان تو فیوریٹ میں شامل ہوگی باقی کون تھی ٹیمیں ہیں دیکھیں انگلینڈ ہوم کنڈیشن میں کھل رہی ہے اس کے چانسیں دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ انڈیا کی ٹیم کافی بیلنس ٹیم ہیں اور ان کے پاس جو سپن آپشن بھی ہے اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو ہم جس طرح کی کرکٹ کھل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی اس میں آتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ٹاپ پور میں اور اس کے ساتھ آسٹریلیا آسٹریلیا باقی باقی اس میں ایسا ہے کہ فارمیٹ ایسا ہے کہ کوئی بھی ٹیم جو ہے نا وہ آ سکتی ہے اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نائنٹی ٹو والا فارمیٹ ہے کہ آپ نے ہر ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنا ہے تو اگر آپ پہلے دو میچ ہار جاتے ہیں جیسے ہم نائنٹی ٹو میں ہمارے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد بھی ہم کھولیفائی کر کے تو ایسا ہو سکتا چلیں بہت شکریہ عزر بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمارے تمام سوالات کا جواب دیا یقینی طور پر شائقینے کرکٹ اور پاکستانی شائقینے کرکٹ ان کو تھوڑی سی تسلی ہوئی ہوگی کہ پاکستانی بالنگ کوچ کام کر رہے ہیں بالرز ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے اس کا اطراب بھی انہوں نے کر لیا آنے والے پروگرام سے ہم کرکٹ سمید بھی بات کریں گے لیکن ورلڈ کپ کا فیبر ہے تو زیادہ بات کرکٹ پڑی ہوگی تب تک کے لیے ہم اجازتیں اللہ حافظ